موسیقی 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 سندھ رینجرز کے پاس ہے جہاں عمارت کی نگرانی کی گھر سے چوکی قائم ہے۔ ہر چند کے وزیر منشن، تاریخی ورسے اور میوزیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن وہاں تصویر کشی ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیاں یہ جواز پیش کرتی ہے کہ شہری تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب باہر سے عمارت کو دیکھ کر بلکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بانی پاکستان کی جائے پیدائش ہے اور اسے تاریخی ورسہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ البتہ کبھی کبھار، طلبہ، فیملیز اور اہم ملکی و غیر ملکی شخصیات یہاں کا دورہ کر لیتی ہیں۔ پھر یہ تاریخی عمارت ایک عرصے تک بند بھی پڑی رہی۔ تہم اگر وزیر منچن کے دروازے عوام پر بار بار بند کرنے کا سلسلہ ترک کر دیا جائے اور اس کی لائبریری میں موجود کتب تک شہریوں کو رسائی دیں دی جائے تو عوام دیگر مقامات کے علاوہ اس تاریخی عمارت کی سیر کے لیے بھی ضرور آئیں گے اور یہاں موجود اشیاء میں اپنے قائد کا لمس محسوس کریں گے۔ بلا شبہ وزیر منچن کی عمارت ڈیڑھ صدی قبل کی داستان بیان کرتی ہے اور اس کی سیر کے لیے آنے والے چند لمحوں کے لیے ماضی کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ